بچوں ابھی تک جو میں نے آپ کو جو ہنویل بکھ اس میں پروز مطلب جو میں نے آپ کو چار کروا دیئے ہیں اور وہ اب یہ ہیں وہ بھی قریب آپ کی چار ہو گئی ہیں اور جو آپ کی دوسری بچہ سنوبزورٹ اس کی دو اسٹوریز کروا دیئے ہیں تو مور دن سیوٹی پرسنٹ کورس ہز بین کورڈ کتنا کورڈ ہو شکا ہے اور ابھی آپ کے پاس پہلا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں پائے گا لیکن چونکہ سنرائز میں بھی لیسن پڑھائی گیا اس لئے کافی کور ہو گیا ہے اور کچھ بچے بول لیتے کہ سر جلدیس پڑھائی جا رہا ہے تو میں جو میں آپ کو جو پچھلا جو پڑھائی تھا پروز بیگرام ہے یا پوہم ہے یا سٹوری میں اس کے میں ویڈیوز آپ کو بھیجو گا جس سے کہ جو بچے نئے جو رہے ہیں ان کو بھی ان سے ایڈوانٹیج ان کا بھی مل سکتے ہیں اور آگے بھی کچھ دن نہیں پڑھا ہوں تو ابھی جو فگرس آف سپیچ جو آپ کو پڑھائی گئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں تو اس کا تھوڑا سا ریلیزن میں آپ کو پڑھا دوں تو سب میٹر تو سب آپ کا لکھائی ہوا ہے تو جیسے سمیلی ہے تو سمیلی میں سمجھا دی رہو جلدی سے سمیلی کیا ہے سمیلی وہ فگرس پیچ ہوتی ہے وہ ایڈکار ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ دو بپرید چیزوں کی تلنا کی جاتی ہے سمیلی is a figure of a speech in which two different things are compared two different things are compared having at least one point of command تو دو بپرید چیزوں کی تلنا کی جاتی ہے جن میں کم سے ایک بند سمان ادھارت کیلئے کیا ہوتا ہے اس میں اس میں پہچان کری کیا ہوتا ہے بچوں اس میں لائے ایس اور سو جیسے سبتوں کا پڑھو ہو تو آپ سمجھ لینا یہ سمیلی تو سمجھ گی رہو بھی آپ اس کو اب اس طرح ادھارت کیلئے کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے اگزامپل لے دیں تو دیکھیں وہ کیم is like the sick of desert کیم is like a sick of desert اب دیکھو کیمت ہوتا ہے کیا ہے جس پرکار سے جو کیمت ہوتا ہے میں بہت آسانی سے چل سکتا ہے اب سپ ہے وہ پانی واہلا جاتے ہیں تو پانی میں آسانی چلتا ہے تو چلنے والی جو چیپ پکریہ ہے سپ کی اور گمیل میں وہ جو چلنے والی پانتا ہے وہ بوت سمانی آسمان چیزیں ہوتے ہوئی سمانتا ہی ہے کہ گمیل سپ گمیل جو ہے وہ ڈیزارٹ میں چل سکتا آسانی سپ اور سپ جو ہے پانی میں آسانی چل سکتا ہے تو یہ دونوں مانتا رہے ہیں اور لائک پڑک ہے ہمیں یوز کیا جائے تو اس لیے کیا ہوتا ہے سپلی تو اس طرح کے لائک سو اور آس جیسے سبدوں پڑک سمیلی ہوتا ہے آپ دیکھئے میٹا فور کا آ رہا ہے میٹا فور کیا ہوتا ہے جو سمیلی کا سنچھت روپ ہوتا ہے سمیلی کا سنچھت روپ ہوتا ہے میٹا فور تو اس میں کہہ سکتا ہے کہ میٹا فور is a concise form of سمیلی یا پھر میٹا فور is an implant سمیلی اب جیسے اب یہ جارڈ کیا تھا سمیلی کا اس میں کیا اگزامپل ہو سکتا ہے دار کیا مل is the sip of desert جو اونٹ ہوتا ہے ریڈستان کا جان تو کمپریزن یہاں بھی ہے کمپریزن یہاں بھی ہے لیکن یہاں پہ لائک جا ہے یہ کیا ہوتا ہے شیفہ جو اونٹ ہوتا ہے تو اب کنسائز ہو گیا دیکھو اس ڈیرٹمنٹ کیا ہے چھوٹا ہو گیا تو جس میں کیا ہوتا ہے میٹا فور کیا ہے سمیلی کا سنچھت روپ ہے کونسائز کون ہے جس میں کی لائک سو اور آئے جیسے سبتوں کو پریوپ نہیں تو آسے کرتا ہوں بھی سمجھے رہوں گے آپ پرسونی فکیسن پرسونی فکیسن کا مطلب ہوتا بچوں مانگی کریں پرسونی فکیسن مطلب مانگی کریں جس میں کیا ہے کسی ایک نرجیو کو یا جو یہ ہمارے جو سورا سسٹم کے پارٹس ہیں آرخ بگرہ پلینٹس بگرہ یا ہمیلی بوڈیز ہیں ان کو جب سجیو جیسا مانگیا جائے تو کیا بانتا مانگی کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ پرسونی فکیسن وہ الانگکار ہے جس میں کی کسی مرت کسی نرجیو کسی انپسطتی انپسطت یا جو مانگی کرت جو چیزیں ہیں جیسے کہ سورج چندرمہ جو مون سن سکائی آرخ پلینٹس وارٹر ایر ریور سی ان کو سکتے ہیں جیسے کہ مانگیا جائے تو انگلیسی کا definition بنی ہماری پرسونی فکیسن ایسا 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 پرسونی فائید ایسا 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 سب سے سرل ایسا ایسا آدمی ہوتا ہے مانوی کرت کیا گیا ہے پیار کو ایک آدمی تروق دے دیا گیا ہے آدمی 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 ہوتا ہے پیار کو آدمی ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کو کیا کیا ہے کہ personified مانوی کرت کیا گیا ہے پیار کو ایک آدمی تروق میں دے دیا گیا ہے کس طریقی سے دوسرا ایزاپل پر opportunity knocks at the door but once اوثر کسی کے جیون میں آتا ہے ایک بار تو opportunity کیا ہے اس کو بھی صحیح مال لیا گیا لیکن اوثر کیا ہوتا ہے اوثر تو کوئی جیوی چیز تو ہے نہیں لیکن اس کو مان لیا گیا پرسولیفائیڈ کر دیا گیا تو اوپرچونٹی نو سیٹ در بھوڑ بھائی تو آسا چاہتا ہوں یہ تین آپ کو فگر آب سکرینز نمتنا آگئے تھیکس بہر